ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو کہ تمہارا بھلا ہے اور بے شک ہم نے سموت کی طرف ان کے ہم قوم سالے کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے یہ حضرت سالے علیہ السلام اور ان کی قوم کا پورا ذکر پچھلی آیات میں تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت سالے علیہ السلام کو سموت کی طرف رسول بنا کر کے مبوض فرمایا یہ حضرت سالے علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے تھے اس قوم کا نام سموت ہے قوم عاد کی ہلاکت کے وقت جو ایمان والے حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ عذاب سے بچ گئے تھے یہ قوم انہی کی نسل سے ہے شروع میں تو یہ لوگ کچھ صدرے ہوئے رہے لیکن رفتہ رفتہ پھر شرارت پر عمادہ ہوئے اور کفر کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سالے علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر کے مبوض کیا تھا آپ تشریف لائے آپ نے کیا کہا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق بن کر کے جھگڑنے لگے دو فریق بن کر جھگڑنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق نے تو ایمان قبول کیا اور دوسرا فریق ایمان لانے سے انکار کرتا رہا یعنی حضرت سالے علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو کچھ لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ کفر کے اوپر اڑے ہوئے رہے پھر کیا ہوا صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم بھلائی کی طلب سے پہلے برائی کی طلب میں کیوں جلدی کر رہے ہو تم اللہ سے گناہوں کی بخشیز کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی حضرت سالے علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا تو وہ بے خوف و نیڈر ہو کر کہنے لگے کہ عذاب جو آپ بتا رہے ہیں وہ عذاب لے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی نے انہیں پیغام دیا کہ رحمت سے پہلے عذاب کی جلدی کیوں کر رہے ہو تم لوگ اللہ پر ایمان لانا باعث سواب ہے اس کو چھوڑ کر تم انکار کر کے پھر عذاب کو دعوت دے رہے ہو اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ متکبر کافروں نے ہٹ درمی کی وجہ سے کہا کہ تم ہمیں کفر پر جس عذاب سے ڈراتے ہو عذاب لے آؤ تو حضرت سالے علیہ السلام نے کہا تم اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کو چھوڑ کر کے عذاب کیوں مانگ رہے ہو تو لیکن ایسی قوموں کا طریقہ یہی رہتا ہے کہ وہ لوگ جلدی آمادہ نہیں ہوتے پھر وہ کیا بولے قَالُوا تَيِّرْنَا بِكَ وَبِمَمْ مَعَكَ قَالَ سالے علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم فتنے میں مبتلا ہو یہ کافروں کا طریقہ ہے بدفالی لینا بدشگونی لینا مسلمانوں کا طریقہ نہیں لیکن آج کل یہ بری عادت مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے ورنہ کافر کہا کرتے تھے یعنی جب حضرت سالے علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی وہ ایمان نہیں لائے اور پھر بارش کچھ دنوں کے لیے ان سے رک گئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی ہے آپ اور آپ کے ساتھی ہمارے لیے بدفالی بن کر کے آئے ہیں ماذا اللہ انہوں نے یہ بات کہی جیسا کہ حضرت بوسا علیہ السلام سے فیرونیون یہ کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مسئیبت ٹوٹ گئی تو یہ بدفالی لینا کسی کو منحوس سمجھنا ماذا اللہ رب العالمین یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ کافروں کا طریقہ آج کل مسلمانوں میں آپ دیکھیں بدفالی بدشکونی اور کسی کو منحوس سمجھنا بڑا عام ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے آپ دیکھیں کوئی کہتا ہے کہ صبح کے وقت میں اگر پہلا گہاک اگر ادار سامان لے کے جائے گا تو دن بر پھر اداری ہی اداری ہوگی اگر کوئی پہلا گہاک جو ہے وہ سامان لے کے نہیں گیا کھالی ہاتھ چلا گیا تو پورا دن میرے دکان پہ کوئی گھاک نہیں ہے کہتے ہیں نا بارے بونی کا وقت ہے ابھی تو کچھ دے دو تو یہ ایک طرح کی بدفالی ہے کہ اس کو جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں جیسے اگر کوئی عورت کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ سورج گین کے وقت میں اس کو باہر نہ نکالا جائے اس سے سلائی نہ کروائی جائے کوئی کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ نہ دیا جائے وہ نہ دیا جائے یہ سب جو ہے وہ وہ بدشگونی کی قسموں میں سے ہے شادی کے موقع پہ آپ دیکھیں کہتے ہیں آٹھ اٹھار اٹھائیس اور تین تیرہ تیس کو شادی نہ کی جائے یا قمر در اقرب ہو تو شادی نہ کی جائے یہ سب بھی بدشگونی کی علامتیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر گھر کے جو ہے وہ چھت پہ اگر اُلُّ بول جائے تو یہ آفت آنے کی دلیل ہے اُلُّ ہے تو بولے گائی اس کا کام ہے بولنا اس کی وجہ سے آفت کیوں آئے گی کوئی کہتے ہیں کہوہ بول جائے تو یہ ہو جائے گا کوئی کہے کہ بلی روئے تو آفت آتی ہے کوئی کہے کہ بلی راستہ کار جائے تو کام نہیں کرنا چاہیے اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں بچہ سو رہا ہے اوپر سے اگر ہم لوگ نکل جائیں گے تو بچہ پھر اس کا قد چھوٹا ہی رہ جائے گا وہ قد بڑا نہیں ہو پائے گا اس کا الگ الگ جو ہے وہ بدشگونی یا لوگوں نے اپنے طور پر پال رکھی ہیں حالانکہ اسلام جو ہے وہ اس طرح کی بدشگونیوں کی مخالفت کرتا ہے اسلام جو ہے وہ بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے بندے کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے ناجائز کاموں سے بچنا چاہیے لیکن بلا وجہ اپنے وہم اپنے بورے خیال کی وجہ سے یہ سمجھ لینا کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا وہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا یہ بدشگونی بدفالی کسی کو منعوس سمجھنا یہ سب لوگوں کے اپنے چونچنے ہیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں صبح صبح فلاں کا اگر چہرہ دیکھ لیا جائے تو دن خراب نکلتا ہے تو یہ تو مسلمان کو ماد اللہ منعوس سمجھنا ہو گیا حالانکہ مسلمان کے اندر نعوست نہیں ہوا کرتی ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں تاریخ میرے لیے بڑی منعوس ہے تو یہ سب چیزیں کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ جب میں جاتا ہوں بدشگونی بدفالی کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ اچھی چیزوں سے اچھی فال لینا یہ جو ہے وہ اچھا طریقہ ہے اور بدشگونی سے مراد یہاں پر نعوست ہے اور یہ جو لوگوں کا اپنا گمان ہے اپنا گمان ورنہ کچھ ہوتا ہوتا ہے نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یعنی لکیر کھیچ کر کے غیب کا حال معلوم کرنا بدشگونی لینا فال نکالنے کے لئے پرندے کو اڑانا یہ شیطانی کام ہے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے ان کیا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو فال نکالنا ہوتا تھا تو پرندوں کو اڑایا کرتے تھے تو پرندہ جیسے اڑتا تھا اسی حساب سے وہ لوگ فال لیا کرتے تھے تو اسلام نے اس سے بنا فاضرت بریدہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے جب آپ کسی شخص کے کو عامل بنا کر کے بیشتے اس کا نام پوچھتے نام اچھا ہوتا تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے اور اگر آپ کو اس کا نام پسند نہیں آتا تو آپ کے چہرے پر ناغواری کے آثار ظاہر ہوتے لیکن بدشگونی آپ نہیں لیتے تھے حضرت عبداللہ ابن مصود نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے تین بار فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں سوائے اس کے جن کو اللہ محفوظ رکھے لیکن بدشگونی لینا یہ توقل کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ بندہ جب یہ سمجھے گا کہ یہ ہو گیا تو اب یہ ہو جائے گا یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب بندے کا اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی بندے کو راضی رہنا چاہیے کہ یہ دن آ گیا یا فلان مل گیا فلان دیکھ لیا یہ آواز آ گئی ان کے پیچھے بندے کو اپنا ایمان نہیں خراب کرنا چاہیے تو حضرت عم قرز رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت بیان کرتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو یعنی جو عرب کے لوگ پرندوں کو اڑا اڑا کر کے فال نکالتے تھے نا فرمایا اس کو فال مت نکالو ان کو ان کے گھونسلے کے اندر ان کو رہنے دو تو حضرت صالح علیہ السلام کے کو جب انہوں نے کہا نا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی آپ کے ساتھی منو سے ماد اللہ تو آپ نے فرمایا بلکہ تم فتنے میں مبتلا ہو یعنی آپ نے فرمایا جس شر اور مسئیبت کو تم نوست قرار دیتے ہو وہ تمہاری تقدیر میں پہلے ہی سے لکھی ہوئی ہے اور یہ جو کچھ تمہیں مسئیبت نظر آ رہی ہے یہ بد شگونی نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے بدعملیوں کی سزا ہے یہ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کو تم بد شگونی اور مسئیبت کہہ رہے ہو یہ تمہارے آمال کا نتیجہ ہے تو اپنے آمال اچھے کرو تمہاری مسئیبت خود بخود اللہ تعالیٰ دور فرماتے گا وَكَانَ فِي الْمَتِينَةِ تِسَعَةُ رَاتِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْرِحُونَ اور شہر میں نو لوگ تھے جو زمین میں فساد فیلا رہے تھے اور اصلا نہیں چاہتے تھے یہ نو لوگ کون تھے جن کے بارے میں رب نے فرمایا قَالُوا تَقَاسَمُ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّا لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ انہوں نے سب آپس میں قسمیں کھا کر کے انہوں نے کہا کہ سب آپس میں قسمیں کھا کر کے اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ ہم ضرور رات کو سالے اور ان کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے پھر ان کے وارث سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان کے گھر میں گھر والوں کے قدل کے موقع پر حاضر ہی نہیں تھے یعنی انہوں نے ایک گری پلاننگ کی تھی یہ کون لوگ تھے اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ شہرِ حجر میں اونچے خاندان کے نو لوگ تھے یہ فساد پھیلاتے تھے ان کے سردار کا نام تھا قداد بن صالف یہی وہ شخص تھا جس نے اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹی تھی یعنی موجزے کے طور پر جب حضرتِ صالح علیہ السلام نے چھٹان سے اونٹنی نکالی تھی اور کہا تھا کہ اس کو برائی کے راتے سے مت چھونا تو اسی شخص نے اس کی کونچے کاٹی تھی تو حضرتِ صالح علیہ السلام نے انہیں عذابِ الٰہی کی خبر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ یہ یہ علامتِ ظاہر ہوں گی تو تم پر عذاب آئے گا تو یہ نو لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ان نو لوگوں نے میٹنگ کی کہ ہم لوگ مل کر کے حضرتِ صالح علیہ السلام کو شہید کر دیتے ہیں اب سب قسمیں کھا کے کہنے لگے ہم رات کے وقت حضرتِ صالح علیہ السلام کے گھر میں عملہ کریں گے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کو شہید کر دیں گے اور بعد میں اگر کوئی ان کا وارث ہم سے قصاص مانگے گا تو کہہ دیں گے ہم نے تو قتل کیا ہی نہیں ہے ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں ہمیں تو علم ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں حضرتِ صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا جب وہ نو لوگ ہتیال لے کر کے دلوارے کھینچ کر حضرتِ صالح علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے ان کو پتھر مارے وہ پتھر ان کو لگے لیکن مارنے والے نظر نہیں آئے اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے تو یہ شہر جو ہے نا جس کا اللہ نے ذکر کیا یہ شہرِ حجر ہے یہ مدینہ اور شام کے درمیان جو بستیاں اور قصبات ہیں ان کو حجر کہتے ہیں تو جو حضرتِ یہ جو قومِ سمود کا جو ہے وہ وطن تھا یہ لوگ پہاڑ کھود کھود کر کے مکان بناتے تھے اور انہی پاڑوں میں پانی کا چشمہ بھی تھا حضرتِ صالح علیہ السلام کی اوٹنی بھی یہیں پر پانی پیتی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ یہیں پر وہ بتتمیزی کی تھی اور اوٹ کی کوچے اوٹنی کی کوچے کاٹھی تھی اب جب فرشتوں نے ان آنے والے نو بدماشوں کو ہلاک کر دیا تو کافی دیر ہو گئی ان کی قوم کے لوگ انتظار کرتے رہے کہ وہ لوگ آئے کیوں نہیں تو کافی دیر تک جب نہیں آئے تو انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ وہ سب کے سب خون میں لطپت پڑے ہوئے ہیں حضرتِ صالح علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کو قتل کیا ہے تو حضرتِ صالح علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو انہوں نے حضرتِ صالح علیہ السلام پر جب حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کی قوم کے لوگ آ گئے اور کہا کہ ہم تم سے مقابلہ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا فیصلہ ہو تو کہا حضرتِ صالح علیہ السلام نے جو عذاب کی بارے میں خبر دی ہے تین دن کی مولت ہے انتظار کر لو تو تین دن میں اگر عذاب آ جائے گا تو یہ سچے ہیں تو اب تین دن کا وہ لوگ انتظار کرنے لگے عذاب کی علامتیں اس طرح ظاہر ہوئی کہ پہلا دن حضرتِ صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کے چہرے پیلے پڑ گئے شام کے وقت انہوں نے کہا ایک دن پورا ہو گیا دوسرے دن چہرے لال ہو گئے شام کے وقت کہنے لگے کہ دو دن ختم ہو گئے تیسرے دن چہرے کالے ہو گئے شام کے وقت کہنے لگے کہ اب تین دن پورے ہو گئے مولت ختم ہو گئی ابھی انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ عذاب سے بجھ گئے تب ہی اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل کیا وہ لوگ خوشبو لگا کر بلکل ایک دم تیار ہو کر بیٹھ کے دیکھتے ہیں تین دن ہو گئے کون سا عذاب آتا ہے عذاب کے انتظار میں ان احمقوں نے دیکھا کہ صبح کے وقت میں ان پر اللہ کا عذاب آیا اور عذاب کس طرح آیا عذاب اس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہوں نے اپنا مکر کیا اور ہم نے خفیہ تدبیر کی اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہوا فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَا آقِبَةُ مَكْرِیمُ تو آپ دیکھئے کہ ان کے مکر کا انجام کیسے ہوا اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے سب کے سب ہلاک ہو گئے تو ان کی حالت ہی ہو گئی زلزلہ آ گیا اور جانوروں کے پاؤں کے نیچے سے روندی جانے والی جو گھاس ہوتی ہے نا گھاس کی طرح وہ لوگ ہو کر کے رہے گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتِلْكَ بَيُوتُمْ خَاوِيَتَمْ بِمَعْ ظَلَمُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتَلْ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ پس یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے گرے پڑے ہیں بے شک اس میں اہلِ علم کے لیے ضرور نشانی ہے یعنی ان پر ایسا عذاب آیا ایسا عذاب آیا کہ وہ سب کے سب اس عذاب کے اندر پیس کر کے رکھ دئیے گئے اور عذاب اترنے سے پہلے ہی حضرتِ صالح علیہ السلام اہلِ ایمان کے ساتھ قومِ سمود کی بستی سے نکل کر جنگل میں تشریف لے گئے جس دن عذاب اترا اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو اپنے خاض فضل سے عذاب سے بچا لیا اور ان کو نجات عطا فرمائی روایتوں میں یہ آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرتِ صالح علیہ السلام اپنے مومن صحابہ کے ساتھ مکہ میں آ کر کے آباد ہو گئے اور یہیں پر عبادت کرتے رہے یہیں پر آپ کا انتقال ہوا اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ یمن میں چلے گئے وہاں پہ آپ کا انتقال ہوا اور یمن میں آپ کی قبر مبارک ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ شام کی طرف چلے گئے فلسطین میں رہے اور آپ کا انتقال فلسطین کے اندر ہوا تو اس آیتِ کریمہ کے اندر رب نے جو فرمایا کہ اس میں نشانی ہے اقل مندو کے لیے اہلِ علم کے لیے اس نشانی کا ذکر میرا آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا حضرتِ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام مقامِ حجر سے گزرے یہاں پہ عذاب آیا تھا ان پر گزرے تو فرمایا آئے لوگوں موجزات کا مطالبہ مت کرو کیونکہ حضرتِ صالح علیہ السلام کی قوم نے موجزہ مانگا تو پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اونٹنی عطا فرمائی اور باری مقرر کر دی انہوں نے اونٹنی کی کوچھے کار دی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا ایک ہولناک چیخ نے ان کو آ کر کے پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے موجود ان کے سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا ایک شخص بج گیا یہ کیوں بج گیا میرے آقا فرماتے ہیں یہ حرم شریف میں موجود تھا تو صحابہ نے ارس کیا رسول اللہ وہ کون تھا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام تھا ابو رغال یہ جب حرم شریف سے نکلا تو وہیں پر عذاب آ گیا جو اس کی قوم کے اوپر آیا تھا اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام تعیف کے سفر کے دوران ایک قبر کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے اس حرم شریف کی وجہ سے اس پر عذاب نہیں آیا تھا لیکن جب یہ حرم سے بہار آیا تو قوم پر جو عذاب آیا تھا وہی عذاب اس پر بھی آ گیا اس کو یہاں پر دفن کر دیا گیا اور میرے آقا نے نشانی یہ بتائی کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی دفن کی گئی تھی اگر تم اس کی قبر کھو دو گے تو وہ شاخ ملے گی جب قبر کو کھو دا تو اس کی قبر کے اندر وہ شاخ موجود تھی اور حضرت عبداللہ بن زمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے میں نے سنا ہے آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جس نے اوٹنی کی کوچھے کاتی تھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا روپو تب تبے والا شان و شوقت والا آدمی تاپنے خبیلے میں لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں پاتا ہے اور ہم نے ایمان والوں اور متقی لوگوں کو نجات عطا فرمائی یعنی حضرت صالح علیہ السلام ایک روایت میں یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام پر چار ہزار لوگ ایمان لائے تھے اور باقی لوگ عذاب میں حلاق ہو گئے تو یہ چار ہزار یا جو بھی ان کے متبعین تھے یہ اپنے متبعین کے ساتھ میں حضرہ موت کی طرف نکل گئے اور حضرت صالح علیہ السلام جیسے ہی وہاں پر داخل ہوئے اس وقت ان پر اللہ تعالیٰ نے موت کو تعریف فرما دیا تو یہی لوگ بچ گئے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے وقت جب اللہ کے رسول علیہ السلام مقام حجر میں پہنچے تو صحابہ کو حکم دیا یہاں کے کونے سے پانی نہ پیئے جانوروں کو نہ پلائے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو پانی نکال کی آٹا گوند لیا اور اس کا پانی ہم نکال چکے میرے آقا نے فرمایا آٹا بھی فیک دو پانی بھی گرا دو یعنی جس بستی پہ عذاب آیا ہو اس کا پانی بھی آپ نے لینا جو ہے وہ گوارہ نہیں کیا اور حضرت عبداللہ ابن قبشہ انماری کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ تیزی سے قوم سبوت کے کھنڈرات کی طرف گئے یعنی جن پہ عذاب آیا تانائی پر وہ کھنڈرات دیکھنے کے لئے گئے تو یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتا چلی تو آپ نے لوگوں کو نماز کے لئے تیاری کا حکم دیا پھر میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ حاضر ہوئے تو آپ نے انشاءت فرمایا تم ایسی قوم کے پاس کیوں جا رہے ہو جن پر اللہ کا عذاب آیا ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہم ان پر تعجب کرتے ہیں میرا آقا نے فرمایا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں فرمایا تم ہی میں سے ایک شخص تمہیں اس واقعات کی خبر دیتا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے اور جو تمہارے بعد میں ہوں گے لہذا تم لوگ استقامت اور سیدھا راستہ اختیار کرو تو غرض کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانات سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا جیسا کہ خود میرا آقا فرماتے ہیں ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے جاؤں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آجائے جو ان پر آیا تھا فیس سواری پر بیٹھے ہوئے میرا آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ چادر ڈال لی تو یہ اس قوم کی قوم سمود کی تباہی کا واقعہ تھا جو اس سے پہلے بھی کئی آیتوں میں بیان ہوا اور اس آیت کریمہ میں رب نے اس کو پھر بھی بار بار یہ واقعات اس لئے بیان کی جا رہے ہیں تاکہ بندہ ڈھرے اللہ کے عذاب سے عبرت حاصل کرے بھولے نہیں اور اپنے حال پہ فولے نہیں کیونکہ بندہ جب بار بار پڑے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ السیدین مولانا محمد و بارک و سلم صلات و السلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحم الالعالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں عمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرماتے اللہ قرآن پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان پر زندگی ایمانی پر موت نسیف فرمائے ربنا تقبل منا انکان تسمیع العليم و تب علینا انکان تتواب الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک و سلم صلاتا و سلامنا لیک یا رسول اللہ سبحانہ و بکر رب العزتی عما یصفون و سلام على المرسلین و الحمدللہ